موسیقی بڑی عید بڑی خوشیاں پہلے کی قربانی اب پکنک ہے منانی شہری گھومنے نکل پڑے اسلام آباد کے چڑیا گھر میں بلا کا رش تاہور میں پارکس بھر گئے کراچی کی سرکوں پر چاتک معمول سے بڑھ گیا ساحل سمندر پر بھی لوگوں نے خوب ڈھکیا لگائیں نہانے پر پابندی ہوا میں اڑائیں موسیقی شہر شہر قربانی گلی گلی اللہ اکبر کی صدائیں اید الہزہ کے دوسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی پیروی گھروں میں دعوتوں کا احتمام لذیذ کھانوں کا بھی خاص انتظام بار بی کیو کے بھی پلان انگیوٹیاں سلک گئیں سیخیں لگ گئیں موسیقی قربانی مومن کی شان ہے تو صفائی بھی نصف ایمان ہے سنت ابراہیمی ضرور نبھائیں لیکن اوجڑی مقررہ مقام پر پھنک کرائیں اپنے علاقے کو گندگی اور رہگیروں کو پریشانی سے بچائیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں عوام کے نام آج نیوز کا پیغام گندگی نالے میں آلائش کی صفائی خانہ بدوشوں کے عجب روزدار کا غزب طریقہ آلائشیں صفائی کے بعد کہا جائیں گی آج بھی اس کے ممائندے کے سوال پر خانہ بدوش انجان کہتے ہیں بس اوجڑی کی فروغ سے ملنے والے پیسے سے مطلب ہے گندہ پانی تو ابھی گندہ ہے پچھلی بار جو بارشیں لگے تو بالکل ساپ پانی تھا تین دنوں میں ہمیں دس بارہ دار پیہ مل جاتا ہے خود بیچیں گے پپاری آئیں گے وہ لے جائیں گے آگے پھر ان کی فلڈے جو بھی وہ بناتے ایپ کے دوسرے روز بھی لوٹ شیڈنگ نے عوام کا سکھ چین غارہ کر دیا لہر دیر میں خواتین کے صبر کا پیمانہ لبریز گھروں سے نکل کر مرکزی شہرہ بلوک کر دی مظاہرین کا تھانہ تلاش پر پتھراؤ پشاور والے بھی بجلی کی لوٹ شیڈنگ سے بیزار ہو کر سرکوں پر نکل آئے باغبان روڈ پر مظاہرہ ایت کی چھٹیاں ختم کام شروع وزیر اعظم عمران خان کل وزارت خارجہ کے دفتر کا دورہ کریں گے نماز جمعہ کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا تمام وزراء کو حاضری یقینی بنانے کی ہدا ہے اہم معاملات پر قانون سازی سے متعلق تبادلہ خیال ہوگا وزیر اعظم عمران خان کا بڑا قدم بھارت کو کرالہ میں سلاح متاثرین کی مدد کی پیشکش کر دی انسانی بنیادوں پر کسی کی بھی مدد کے لیے تیار ہیں ٹوٹر پیغام میں اعلان سلاح متاثرین کے لیے دعا گو کچھ فیصلے کرنے ہوں گے جو کلخ ہوں گے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے جو کڑویں ہوں گے قوم کو تیار ہونا ہوگا اور قوم کو ایک پہتر مستقل کے لیے حمد اور خاصلے سے آگے بڑھنا ہوگا کلخ فیصلے کرنا ہوں گے قوم تیار ہو جائے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگیت بھارتی جاسو اسکل بھوشن یادیوں کے خلاف فوض ثبوت موجود ہونے کی تزدیق کی کہتے ہیں پاکستان اپنا موقع موثر طور پر پیش کرے گا عالمی عدالت میں فتح کیوں گے ایفی جرین کوٹا کیس میں عمر قید کی سزا پانے والے نون لیگی رہنما خانیف عباسی کی طبیعت مزید بگڑ گئی راولپینڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں انجیو پلاسٹی کر دی گئی ایف کی چھٹیاں اڈیالا جیل میں نواز شریف اور مریم نواز سے آج کی ملاقاتیں منسوخ کر دی گئیں جیل حکام کے مطابق کل صبح آڑھ وجہ سے دن ایک بجے تک ملاقات کی اجازت ہوگی شمالی وزیرستان کے علاقے ڈن کلے میں بارودی سرنگ کا دھماکہ حوالدار احمد خان شہید اور تین احلکار زخمی فوجی ٹیم معمول کے سرچ اور کریڈنس آپریشن میں مصروف تھی کراچی کے سپر سٹور کے گودام میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا مال جل گیا فائر برگیٹ نے کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد آگ بجھا دی آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہ چل پایا ام کا دیپ جلانے والے کلدیپ نہیں رہے نامور عدیب اور بھارتی صحافی کلدیپ نایر چل بسے وزیر طلعہ سوار چہدری کا خراج عقیدت کہتے ہیں ام دوست کے پار پر ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسمائی اقبال اور میں ہوں علی عابد بلٹن کا آغاز کریں گے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے وزیر آزم عمران خان کو ٹیل فون کیا ہے اور انہیں وزارت عزمہ کا منسم سبالنے پر مبارک بات بھی پیش کی ہے امریکی وزیر خارجہ نے تمام دہشتگردوں کے خلاف فیصلہ کون کارروائی میں پاکستان کی آمیت کا ذکر کیا انہوں نے افغان عمل عمل میں پاکستان کے قلیدی کردار پر بھی بات کی ہے ملکل آپ کو بتائیں اسی حوالے سے مزید جائنیں گے آج یوں سے نمائندے تاریخ شہدری امریک صاحب موجود ہیں تاریخ بتائیے گا فون آیا ہے پاکستانی وزیر آزم عمران خان کو یہ بڑی اہم کال ہے اور اس میں بسٹر مائک پومپیو جو ہیں انہوں نے الیکشن جیتنے پر مبارک بات دی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے عوام کے لیے جو ویجن ہے آپ کے ذہن میں جس ویجن کی بنیاد پر آپ نے الیکشن جیتا ہے مہین ہے کہ آپ اس کی انٹریمنٹیشن میں کامیاب ہوں گے اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان جو قدستہ کفیوسے سے تعلقات ہیں اس پر بات چیت ہوئی ہے اور ان تعلقات کو مزید آگے بڑھانے اور سٹنگٹن کرنے پر بھی بات چیت ہوئی ہے خاص طور پر جو ویجن کی سٹریشن ہے اس پر اور پاکستان اور امریکہ کی جو خارجہ پولیسی ہے اس پر گھت ہوئی اور افغانستان کے حوالے سے اور دہشت گردی حلال جو جنگ رہی ہے پاکستان میں اس پر بہت تفصیلی بات ہوئی اور پاکستان کے زردار کو سرہا گیا اور پاکستان کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا یہ بھی انہوں نے کہا کہ افغانستان جو ہے اس میں تیس قائم کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے اور پاکستان میں جو کوششیں کی ہیں اس کو بھی اپیشیٹ کرتے ہیں اور اس بات کا بھی کوشش کی جائے گی کہ ان کوششوں کو مل کر آگے بڑھائے جائے تاکہ افغانستان میں قائم ہو اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مرسر مائک پونپی جو ہے ستمبر میں شاید جار یا پاکستان کے دورے پر بھی آ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی جو بڑی اہم قول ہے کہ ان کے آنے سے پہلے پیم سوہ پاکستان سے ان کی پاتشیت ہوئی ہے ٹھیک ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو امریکی وزیر خارجہ نے فون کیا ہے اور امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے تاریخ شاہدریہ میں رپورٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ وزیر اعظم عمران خان نے بہت سے اچھے اقدامات کی طرح ایک اور اچھا قدم اٹھایا انہوں نے بھارتی ریاست کرالہ میں سیلاب متاثرین کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا اگلوز میں وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب سے متاثر افراد کے لیے انسانی بنیادوں پر ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہیں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک اور اچھے اقدام کیا انہوں نے بھارتی ریاست کرالہ میں سیلاب متاثرین کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا اب بات کریں گے عیدالعظہ کی جس کے آتے ہی مزیدار پکوانوں کا دار چل پڑا ہے اور تکہ پارڈی تو اس کی چونکہ پہچان ہے تو لوگوں نے گھر کی چھتوں پر خوب محفلیں جمالی ہیں عیدالعظہ کا دوسرا نام مزیدار پکوان تکہ پارٹیز ہیں اس کی پہچان چٹکارے دار کھانوں اور بار بی کیو کا دور چل پڑا بچے ہوں یا بڑے سب نے گھر کی چھتوں پر ڈال لیے ڈیرے خواتین بھی پیچھے نہیں کوئی سیخوں میں بوٹی فسا رہا ہے کوئی کھانے کا مزا اڑا رہا ہے انگھیٹیوں پر بھنتی بوٹیاں بھی دل للچا رہی ہیں عید کے دو دن تو گزر گئے مگر خوابوں کا دور بہت دنوں تک چلتا رہے گا ناظرین قربانی کے جاندروں سے بچوں کی محبت اپنی مثال آپ ہوتی ہے لیکن اس بچے نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے اور دوسری جانب کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو مزے سے گوشت بناتے رہے ہیں پیارا دوست قربان ہو گیا بچوں کے چہرے افسردہ ہو گئے کوئی دھاڑے مار کر رو رہا تو کسی کی آنکھیں بھیگی رہیں اب اس بچے کو دیکھ لیجئے جو بکری کی جدائی میں سب سے لڑائی کر رہا ہے کچھ بچے افسردہ ضرور ہوئے لیکن جانور کٹ گیا تو گھر والوں کے ساتھ گوشت بنواتے رہے بچے کا رونا تو آپ نے دیکھا اب آپ کو ایک اور ایسے بچے سے ملاتے ہیں جس نے کراچی میں دھوم مچا رکھی ہے جانور کی کھال اتنی مہارت سے اتارتا ہے کہ دیکھنے والے اش اش کرتے ہیں تو اس سے ننے قصائی سے آپ کو بھی ملواتے ہیں ناظرن کراچی میں بہت سے خانہ ودوش ایسے ہیں جو آلائشیں جمع کر رہے ہیں اور ندی کے گندے پانی سے دھو رہے ہیں ایدے قربہ کے بعد یہ گندی چربی کہیں کھانے کا تیل بنانے کے لیے استعمال ہوگی تو کہیں سموسوں اور رولز میں اسی اوجری کا استعمال کیا جائے گا تافن بھری فضاء آلائشوں کے دھیر اور نالے کا پانی یہ ہے آلائشوں کی کہانی خانہ ودوشوں نے ملیر ندی لیاری اور پلچن اقبال میں ڈیرے ڈال دیئے جہاں ندی کا گندہ پانی اوجڑیوں آتوں اور چربی دھونے کے لیے استعمال ہو رہا ہے سیورج کے پانی سے دھولی ان علائشوں پر نمک بھی لگایا جا رہا ہے اس مقروع عمل میں مصروف خواتین بچے اور مرد ندامت کے بجائے اپنا فلسفہ پیش کر رہی ہیں گندہ پانی تو اب بھی گندہ ہے پچھلی بار جو بارشیں لگے تو بالکل ساب پانی تھا اس کو سابن نہیں بنتا وہ بنے گا وہ ڈراما میں کار کے سابن بنتا ہے تین دنوں میں ہمیں دس بارہ دار پیہ مل جاتا ہے خود بیچیں گے پپاری آئیں گے وہ لے جائیں گے آگے پھر ان کی فلڈے جو بھی وہ بناتے ہیں ان کے دعوے اپنی جگہ لیکن گندی ہڈیوں اور سڑی ہوئی چربی سے تیل بنانے کے باقیات منظر عام پر آ چکے ہیں یہی نہیں اوجڑی بھرے سموسوں کا کاروبار بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں پولس اور انتظامیہ نے خبر منظر عام پر آنے کے بعد انہیں وقتی طور پر تو کام سے روک دیا لیکن یہ خام مال اب بھی انسانی جانوں کے لیے خطرے کے علام بجا رہا ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ بڑی عید پر عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر بڑی ڈش کا لطف اگر آپ نہ اٹھائیں تو پھر مزہ دوبالہ نہیں ہوتا ہے بہرحال کوئٹہ میں اگر ہم رخ کرتے ہیں تو بڑی عید کے چٹخارے دار مزے جو ہے وہ اپنے عروض پر ہیں لوگ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ خوب چٹخارے دار کھابوں کے ساتھ مصروف عمل ہیں تو اس وقت آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ کوئٹہ سے موجود ہوں گے محمد خالد جبکہ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے بلکہ محمد خالد ہمارے ساتھ کوئٹہ سے موجود ہوں گے سب سے پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں خالد بتائیے کہ کوئٹہ کا کیا حوال ہے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں سمگلی روڈ کے ایک فود پوائنٹ پہ جہاں پہ بلشتان کی روایتی ڈش سجی تیار کی جا رہی ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سجی تیار کرنے والے یہاں پہ مقامی جو کاریگر ہیں ان سے بات کریں گے کہ ان سے جانا چاہیں گے کہ کتنی ہیٹ اس کو چاہیے ہوتے ہیں کب سے وہ یہ کام کر رہے ہیں اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے ہیٹ چاہیے ہیں اور جو انہیں یہ خاص ایٹم ہے بلشتان کا لیڈی سجی ڈسپانسی اوٹل اور یہ میرا تجربہ ہے میرا والد صاحب یہ کام کر رہا تھا میں بھی یہ کام کر رہا ہوں تقریباً پندر اٹھارہ سال سے دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ اس کو لگانے کے لیے لوہا استعمال کی جاتا ہے لیکن بلشتان کی اور کوئٹا کی جو سجی ہے اس میں لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ٹیسٹ مزید بڑھ جاتا ہے اور جو لوہے کا جو زنگ ہے اس سے بھی بچنے کے لیے ایک مقصود قسم کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے گو کے گھر میں وافر مقدار میں گوشت موجود ہے لیکن اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ انجوائی کرنا اور روٹلنگ کرنے کا الگ ہی مزا ہے جسے انجوائی کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں کوئٹا کے شہری ریسٹورانٹس کا رخ کیے ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی عید کے چٹکارے اپنی اور مزی جو ہیں وہ روچ پر ہیں لیکن لوگ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ چٹکارے دار کھانوں کے مزی اڑا رہے ہیں کوئٹا میں سجی کا دور چل پڑا ہے پشاور میں تکہ پارٹس جاری ہے اور اسلام آباد میں بار بی کیو کا پورا انتظام ہے لاہور والے تو ران روست کروانے میں مصروب دکھائی دیتے ہیں جبکہ کراچی کے ساحل پر منچلوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں ہمارے ساتھ اسطح موجود ہیں کراچی سے احسن عباسی لاہور سے غزن فرقان اسلام آباد سے علی فرقان اور پشاور سے کاشان آوان تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کراچی میں جہاں احسن عباسی موجود ہیں اور ہمیں بتائیں گے کہ ساحل سمندر پر اس وقت کیسی رونک ہے احسن بتائیے گا لوگ تو انجوائی کر رہے ہیں آپ نے کس طرح سے انجوائی کیا ہے اور لوگوں سے کیا بات چیت ہوئی یہاں آپ کی یہ بالکل آسمان آج عید کا دوسرا اور چھٹی کا آخری روز ہے میں سی ویو پر موجود ہوں اور یہاں پر منچل نوجوان ادھم مچائے نظر آ رہے ہیں پورٹیبل سپیکرز اپنے حمرہ لے کر آئے ہیں جس پہ ترہ ترہ کے گانے بجا کے جو ہے اس میں رکس کیا جا رہا ہے گول گپے یہاں موجود ہیں اس کی خرید و فروخت ہے انجوائی کیا جا رہا ہے بٹے کی جو ریڈیاں یہاں پر دیکھی جا رہی ہیں اس پہ بھی کافی رش ہے لوگ صبح سے قربانی کے بعد جو ہے اپنے اہل خانہ کے حمرہ یہاں سی ویو پہنچے ہیں اور یہاں پر اپنے ہی انداز میں جو ہے وہ یہاں پر انجوائیمنٹ کا سلسلہ جاری ہے فوڈ سٹریٹ بھی یہاں پر قائم ہیں جس سے ترہ ترہ کے منپسند کھانے خریدے جا رہے ہیں لیکن ایک افسوسناک بات یہاں پر دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ آج عید کے موقع پر چھٹی کے روز انتظامیہ کی جانب سے سٹریٹ سلائٹ بند رکھی گئی ہے جس پہ کافی شہریوں نے شکایت کی ہے کہ آج کے روز سٹریٹ سلائٹ سی ویو کی وہ آن ہونی چاہیئے تھی تاکہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں گے احسن کیونکہ نہانے پر آج سمندر کے اندر مکمل طور پر پابلدی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ پابلدی ہوا میں اڑا رہے ہیں بہترال غزنفر خان میں آپ کی جانب آؤں گی عید کا موقع ہے کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے تو کھانے پینے صرف آئی طور پر لاہور کا ذکر آتا ہے زین کے اندر آپ مجھے بتائیے گا لاہور میں آج تو بہت زیادہ کھا بھی چل رہے ہوں گے ہر جگہ پہ جی بلکل عید کا موقع ہو اور روستری ران نہ کھائی جائے یہ تو ممکن نہیں لاہور شہر میں لاہوریوں کے لیے لاہوریوں کی بڑی تعداد دیگر پوائنٹس پر ران روست کرواتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دھڑا دھڑ ران روست کی جا رہی ہے ایون کے آرڈرز اتنے زیادہ آ چکے ہیں کہ گھاکوں کو کل کا بلکہ پرسوں کا بھی ٹائم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر جو ہے وہ ران روست کروارہی ہے کیونکہ گھرے لوگ پکوان سے جو ہے وہ تنگ آ کر خواتین نے بھی مردوں کو باہر نکال دیا ہے گھروں سے کہ باہر کے کھانے کھائیں گے ران روست کروارے کے آئیے گا جو ہے یہاں پر بھی بچے اور مرد حضرات کی بڑی کثیر تعداد ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ گھر والوں کے کہنے پر وہ ران جو ہے وہ روست کروانے ہیں اور ران کا ٹیسٹ جو ہے وہ لاہوریوں کا ایک اپنا ہی مزہ ہے اس کے اندر جس پہ شہری جو ہے وہ امتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایون کے لکشمی چوک مون مارکیٹ اور کریم بلوک اور دیگر پوائنٹ پر شہریوں کا بڑا رش جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور جو ہے لوگ یہاں سے لیتے ہوئے بھی جا رہے ہیں اور بڑا خوب انجوائے کر رہے ہیں اسی ایت کو نہ صرف لاہوریے خوب انجوائے کر رہے ہیں اسلام آباد کے اسلام آباد کا رکھ کر لیتے ہیں جانتے ہیں کہ راول پنڈیو اسلام آباد کے شہری جو ہے وہ آج کس بڑے دن پر بڑی ایت پر کیا کر رہے ہیں علی فرکان آپ مجھے بتائیے گا اسلام آباد میں بھی آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا باربی کیو کی محفلے سجائی جا رہی ہیں لوگ پارک کے اندر بھی باربی کیو کر رہے ہیں تو کچھ بتائیے گا میں بھی فاقیدار لکومت کا احوال بلکل اسلام آباد کے جتنے بھی تفریحی مقامات ہیں دابنے کو کی پہاڑی ہو یہاں کے شہر کے اندر جو لیک ویو پارک ہے روزن جیسی تمام تفریحی مقامات کے اوپر وہ انگیٹیاں سلگ رہی ہیں لوگ جو ہے وہ باربی کیو جو ہے اس کی تیاری میں لگے ہیں اور اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ اس کو انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ آج آخری عید کا تو دوسرا دن ہے لیکن آج چھٹی آخری ہے کل جو ہے وہ دفاتر آن ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آج کے دن میں تمام دعوتیں اور تمام جو سیلیبریشن ہے عید کی وہ کر لی جائے اسے مکمل کر لیا جائے فیملی کی صورت میں لوگ جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں ہم آپ کی کچھ یہاں پر بات کریں گے خواتین خانہ جو ہے وہ آج جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں اس کام میں خانہ بنانے میں اور مرد حضرات جو ہے وہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ احتمال کر رہے ہیں باربیگو کا آپ بتائیے گا کہ آج آپ کے ذمہ لگا ہے کھانا بنانا جی ہاں حواتین پورا سال ہی بیزی رہتی ہیں تو آج سوچا کہ ہم آوٹنگ پہ ہیں تو ذرا باربیگو کر لیں تو ہم تھوڑی سی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم اسرے مروز جاسمن گارڈن میں بیٹھے ہیں تو ریسنٹلی ابھی آپ کو پتا ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے